بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم آج کی ویڈیو کلاس میں میں تمام پانچویں جماعت کے طالب علموں کو ویلکم کرتا ہوں تو آج میرا موضوع ہے لالچ کا سزا سبخ نمبر دوسرا ہے حصہ نمبر پہلا ہے تو آپ دیکھیں میرے عزیز طالبہ لالچ کا سزا یعنی جو زیادہ تر لالچ کرتا ہے اس کا سزا ضرور ملتا ہے نئے الفاظ پڑھئے جون چوتھائی جنگل ہمرا رزمند قیمتی سانجی چھلنگ وسی ارس یہ الفاظ آپ اپنے کاپی پر خوشخط کے ساتھ لکھنا ہے اور ان کو بار بار لفعانے کی کوشش کرنا ہے آپ نیچے دیکھیں الفاظ کو ترتیف دے کر بمانی جملہ بنائیے یہ بے ترتیف یہاں جنہاں بھی جملے لکھا ہے وہ سارا بے ترتیف سے لکھا ہے وہ آپ ترتیف سے لکھ کر کے بامانی جملہ بنائیے ٹھیک تو آپ دیکھیں قصور اگر لوگ تم یہ کروں گے معاف تو قصور اللہ تمہارے کریں گا معاف تو اس کو آپ ترتیف سے لکھنا ہے اگر پہلے لینا ہے اگر تم لوگوں کے قصور معاف کروں گے معاف معاف کروں گے معاف کروں گے تو اللہ تو اللہ تمہارے تمہارے قصور معاف کریں گا معاف کریں گا ٹھیک اس طرح سے آف لکھنا ہے کتاب پر ٹھیک آپ نیچے دیکھیں تن کی لمبی سر کی چھوٹی کر دے سب کی بوٹی بوٹی ٹھیک ایک آوزار ہر گر کی ضرورت تین حرف درمیانی حرف رے یعنی یعنی تن کی لمبی سر کی چھوٹی کریں کر دے سب کی بوٹی بوٹی تو وہ بہت لمبا سا ہوتا ہے اس کو کٹ کٹ کر کے چھوٹے کرتے ہیں تو ایک اوزار کے نام اشارے میں بتا کیا ہے اوزار کی نام ہر گر کی ضرورت تین حرف درمیانی حرف رے ہے تو اس کا نام کیا ہے آپ بتائیے اس کا نام ہے آری علمت آر ری آری آری کو کہا جاتا ہے جو لمبے لمبے لکڑی ہوتا ہے اس کو کٹ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں تو یہ ہر گر میں ضرورت ہوتے آری تو درمیانی حرف کیا ہے رے ہے اس کو کہتے ہیں ہم اس اوزار کا نام کیا کہا جاتا ہے آری ایک فقیر کا کسی جنگل سے گزرا ہوا اور راستے میں درخت وں کے ایک بڑے جن کے قریف اس سے کوئی شہ نظر آئی قریف جا کر دیکھا تو ایک پتھر ایک پتھر کا بوت تھا فقیر نے اس سے اس جگہ سے ہٹایا تو نیچے ایک سراخ نظر آیا فقیر نے ارت گرت کی مٹی ہٹائی تو وہاں ایک بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا ٹھیک آپ دیکھیں ایک بار پھر سے ایک فقیر کا کسی جنگل سے گزرا ہوا راستے میں درخت ایک بڑے جنٹ کے قریف اس سے کوئی شے نظر آیا ایک فقیر جنگل کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں درختوں کے جنٹ یعنی تھے تو اس سے کوئی چیز نظر آئی قریب جا کر دیکھا وہ ایک پتھر کا بوت تھا تو قریب جا کر دیکھا تو کیا تھا وہ ایک پتھر کا بوت تھا فقیر نے اس سے اس جگہ سے ہٹایا تو نیچے ایک سرخ نظر آئے تو ہٹانی کی بات نیچے کیا نظر ہے اس کو ایک سرخ نظر آئے فقیر نے ارت گرید کی میٹی ہٹائی تو وہاں ایک بڑا خزانہ دکھائی تو ارت گرید کی میٹی بھی ہٹائی تو وہاں کیا دیکھا اس نے ایک بڑا خزانہ نے کھا کس نے فقیر نے ٹھیک تو آج میرا موضوع خاتم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سبق کنٹینیو رکھوں گا تب تک خدا حافظ